دین کو ترجیح دیجئے دنیا کے مخابل تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سہمیں ملتی وہ کیا ہے وہ یہ ہے بیٹی اور بیوی کی جو دنیاوی مسلحت کا بھی خیال رکھا ٹھیک ہے دنیاوی مسلحت کا بھی خیال رکھا جب میں نے اوپر جو پوائنٹ لیاس میں کہا کہ دین کو ترجیح دی جائے دنیا پر دین کو ترجیح دی جائے دنیا پر تو اس کا ہرگز مطلب بنیئے تھا کیا آپ مکمل طور سے کہ اللہ پر بھروسہ ہے توقل ہے اور دین کا دنیا کا کچھ کامی نہ کریں آج کے لئے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ بیوی ہے بچے ہے تجارت ہے ارے کہاں جا رہے ہیں اللہ کے راہ میں نکل گئے بس باقی کو صاحب اللہ کر لیں گا جب اللہ کے راہ میں نکل رہے ہیں اس لئے یہ نکتہ مہنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توقل ملتا ہے اللہ پر وہ کیسا توقل ہے وہ بھی جاننا ضروری اس لئے کہ ہم میں سے آج بہت سا لوگ ایسے توقل ایسے اللہ پر بھروسے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو توقل نہ انبیاء نے کیا نہ سلحانے کے لوگوں نے کیا ان کا اپنا ایجاد کردہ ہے ابراہیم علیہ السلام دنیا پر دین کو ترجیح دیتے ہیں لیکن دنیا چونکہ ذریعہ ہے دین کو حاصل کرنے کا اس کو مکمل ختم نہیں کرتے ہیں اور بیٹے اور بیوی کی دنیاوی مسئلحت کبھی خیال رکھتے ہیں وہ کیسے اس کی دلیل ہم کو یہاں ملتی ہے جب ابراہیم علیہ السلام بخاری کی روایتیں اپنے بیویر بچے کو اس مقام پر لے گئے جہاں آپ کا حکم ہوتا وہاں جب چھوڑا تو پانی کی ایک تھیلی اور کچھ خجور ساتھ دے دیے پانی کی ایک تھیلی اور کچھ خجور ساتھ دے دیے اور یہی وہ دنیاوی مسئلحت تھی جو کر سکتا ہے کہ انسان جب چھوڑنے کا حکم آ جائے یہ حکم نہیں آئے تھا کہ گھر بنا کے دو فلاں کرو صرف چھوڑ کے آ جاؤ تو اب کچھ نہیں کر سکتے ہم لیکن اتنے میں جو کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ پانی پینے کر خجور ساتھ دے سکتے تھے وہ دے دیے تو دنیاوی مسئلحت کا خیال رکھا آپ نے مطلب توقل کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ بالکل یہ کہے کہ بس گھر باہر سب چھوڑ دو بزنس خود چلائیں گا بچوں کا خود ہو جائیں گا کھانا گھر میں خود آ جائیں گا نہیں دنیاوی مسئلحت بھی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اگر ایسا توقل ہی توقل ہوتا تو آپ کیا کرتے ارے بس چھوڑو اور چلو کیا پانی بھی ضرور کیا خجور بھی ضرور اللہ سب کر دیں گا یہ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ انبیاء سے زیادہ توقل کے دعویٰ کرتے ہیں سمجھ رہا بات تو یہ سمجھنا تو دنیاوی مسئلحت کا بھی قیال رکھا اور جو کر سکتے تھے وہ کیا پانی اور خجور جو ہے پہنچا دیا اس سے ایک بات پتا چلی ایک انسان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لئے دنیاوی اعتبار سے اللہ نے جو دے رکھا ہے اس استطاعت کے اندر جس میں دین بھی حسنہ چھٹے اور دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور یہ کرنا واجب بھی ہے اس پر یاد رکھئے اس لئے کہ سنن ابودعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارک کہا آپ نے حدیث کے الفاظ سنے آدمی کی بربادی کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان کو ضائع کر دے جن کا نان و نفقہ اس کا ذمہ لکھا گیا ہے آدمی کے برباد ہونے کے لئے یہی چیز کافی ہے کہ وہ یہ گناہ کرے کہ جس کا نان اور نفقہ کھانا پینا رہنا سہنا جس سے جڑا ہے اس کی ذمہ داری ان کا خدا کرے وہ اس کو ادا نہ کرے یہی اس کے برباد ہونے کے لئے کافی ہے تو بیوی بچوں کا نان و نفقہ مرد شہر کے ذمہ باپ کے ذمہ ہیں تو اگر وہ کہا نہیں اللہ کے راہ میں جا رہا ہوں بس سب کو چھوڑ شاڑ گیا یہ توقع کے خلاف ہے ابراہیم علیہ السلام حکمہ ہے چھوڑ دو چھوڑ دیا اس میں کیا کر سکتے تھے دنیا ویہ مسلحت اتنا کر دیا کیا تھا پانی اور خجوری دے سکتے تھے چونکہ آپ کو گھر بنا کے دینے کا حکم نہیں تھا اللہ نے اپنا ایک پلان رکھ چکا تھا پہلے سے کر کے اس لئے وہ سب نہیں کہا لیکن جو تھا اتنے میں جو کر سکتے تھے کر گزرے اسے پتا چلا دنیا وی بچوں کے تعلق سے بیوی کے تعلق سے خیال رکھنا ضروری ہے تو کہا ایسا نہ ہو جب میں نے دوسرا پوائنٹ بولا کہ دین کو ترجیح رکھنا ہے تو آپ مکمل دنیا کو ختم ہی کر دے رہے بہت سارے ٹھیک ہے یہ نہیں اللہ نے جو دے رکھا ہے اس کو استعمال کیجئے اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق کام بھی کیجئے بچوں پہ لگائیے بھی لیکن ایسا نہ ہو کہ دین کو کمپرومائز کر کے دنیا حاصل کریا ٹھیک ہے مطلب دین پر بھی ہو دنیا بھی ملتی رہے بہرحال یہ ضروری ہے اس لئے کہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیا کچھ کرتے تھے کوئی تاجر تھا بزنسمند تھا کوئی بڑائی تھا لکڑی کا کام کرتا تھا اسی طرح کوئی آرکیٹیکٹ تھا کنسٹرکشن فیلم تھے کوئی درزی تھے ٹھیلر تھے بہت سارے انبیاء کے واقعات دیکھیں نا الگ الگ مختلف کام کرتے تھے دعوت علیہ السلام وہ زیرہ بناتے تھے سیفٹی گارڈ جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی اپنے ہاتھ سے بزنس کرتے تھے کچھ نہ کچھ تجارت اللہ پر توقل کر کے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے جیسے آج ہم توقل کو دعویٰ کرتے وہ عجیب توقل ہے وہ انبیاء نے بھی نہیں کیا کوئی کوئی مطلب حدیث میں اونٹ کو باندھ پر اللہ پر توقل کر ہم اونٹ کو باننا دور اونٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس عورتوں توقل کی باتیں چل رہی ہیں سمجھ رہے ہیں